اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جن ڈیو سٹیج کی آئیے حضرت آتے ہیں آج کی اہم فبروں پر چنیورٹ میں سماجی کارکون منیب آلم نے ڈی سیو آفیس کے باہرام آدمی کے نام سے پریس کانفرنس کی جس میں سیاسی جماعت سمیت وکلر صحافی برادری نے شرکت کی چنیورٹ میں ڈپٹی کمیشنر آفیس کے باہر میں گائی مقام ملک بچاؤ کا نعرہ لگا کر چنیورٹ کے سماجی ورکر منیب آلم نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت شہروں کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے آئے روز گری بوام پر بیجا ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں چنیورٹ کے شہری سرکاری آٹے کے حصول کے لیے مارے مارے پھر رہے ہیں چنیورٹ کا کسان خاد کے حصول کے لیے ڈیلر مافیا کے سامنے زلیل ہو کر رہ گیا ہے ڈیلر مافیا اور زلی انتظامیہ کی ملی بھگت سے چنیورٹ کا کسان مہنگے داموں خاد لینے پر مجبور ہے کسان کہتا ہے وقت پر خاد فراہم نہ ہوئی تو فصل کی پیداوار متاثر ہوگی جس سے خورا کے پیداوار میں کمی واقع ہوگی سیاسی بہران کی وجہ سے غریب آدمی کا جینا محال ہو گیا ہے پریس کانفرنس کے دوران مونی والم نے بتایا کہ نگران وزیر اللہ کو ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے پر خط لکھا ہے حکومت کو چاہیے فل فور غریب آبام کو ریلیف پہنچا جائے محمد سعید احمد جنجوہ ڈسٹک ریکورٹر جن نیوز چنیورٹ